اسلام علیکم ویوز میں ہوں سلطان بھالی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اپنا یوٹیوب چینل آج آپ کا بائی پہنچ چکے ہیں عمران خان کی ریلی میں اور یہاں سے کچھ دیر بعد عمران خان صاحب گزریں گے آپ کو پورا ہے اس کا جو ویو ہے وہ دکھایا جائے گا شیگورٹی ہائی الٹ ہے عمران خان کون بچائے گا پاکستان عمران خان عمران خان کون بچائے گا پاکستان مریم کے باپا چور ہے مریم کے باپا چور ہے مریم کا بھائی چور ہے مریم کا بھائی چور ہے ہم عمران خان کے ساتھ ہیں ہم نے ان لوٹوں سے اپنا مولک میں بٹھانے وہ چور ہیں مریم نواز بی چور ہیں ان کا سارے طرح چور ہیں ہمارا لیدر عمران خان ہے وہ سب سے اچھا عمران مرمان خان زندواد مرمان مرمان خان زندواد پاپا چور ہے مریم کے پاپا چور ہے عمران خان جندہ بار بتار��ент کا Crash جیتے ہوئی چاہے پاکا ورودہ ہمیں پہلان چپ has한aram خان ساتھ ڈبھڑڑڑڑ tox ڈبھڑڑا جتھے جتے ہوئی چاہے پاپا چھے پچھے undergraduate خاندے پنجابیاں دی پکی ہے زبان زندہ میں تیرا زندہ میں تیرا او میہا تیرا شہر سانو سبل وندوقت اٹھائیو jiq کیا اللہ پڑا لازم اللے والا خول بوا آیتا مو coalition росpas و جن خ اللہ بوا آیتا جن کلی اللہ 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 خدم موسیقی بلے ہوتے مولا کے خان ہو چیتا ہوں گے خان بینا وزیراعظم کوئی بھی نہیں جا چیتا جدو چکو فلہ شہر ہے یہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ آپ نے خود لکھی ہے اپنی میری شہریہ اور مجھے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ خان کے بہت بڑے فین ہیں الحمدللہ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو لونگ مارچ ہو رہا ہے یہ کامیاب ہو جے گا یہ کامیاب ہو گا ان چول تیروں نے جنہوں نے ستر سال مروں کو لیٹا انشاءاللہ یہ ہم کجرہ والا نہیں قراج کریں گے یہ جہاز میں بیار کر لندن چلے گے اپنے چوری کے مال کے پاس اور انشاءاللہ کیفی کے سے پتھان پہنچ گئے انشاءاللہ جتنے بھی دیواریں ان لوگوں نے کڑی کی ہے جتنے بھی کنٹینر ہیں انشاءاللہ یہ ان تنکو کی طرح اوڑ جائیں گے اسلام آباد تو اس ٹیم کنٹینر ہی کنٹینر ہو گیا یہ وہ پہلے مارچ تو نہیں ہوگا جو پشاور سے نکلا تھا اس کی طرح تو نہیں ہوگا نہیں نہیں یہ کنٹینر ہم نے ان کے اٹھا کے بار پھینک دینے ہیں ہم کرینے لے جائیں گے پلٹوزر لے جائیں گے ان کو اٹھا کے بار پھینک دینا ہم نے اسلام آباد ان چور لٹیروں جو وانوں پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں ستر سال سے لوٹ رہے ہیں اور وہ ڈالر کے انہوں نے بار ساتھ سے پڑھایا ان کو اٹھا کے بار پھینک دینا انشاءاللہ ہم خان کا وزیرہ رمہات ہے یہ چور لٹیروں کو پاکستانی قوم اپنا وزیرہ عظم نہیں مانتی یہ سبر دستی ہمیں مسلط کیا گیا ہم نہیں مانتے اس کو وزیرہ عظم ایسا تو نہیں ہے کہ جب یہ دیکھیں گے لونگ مارچ کام جاب ہونے لگا ہے یہ گورنر راج لگا دیں گورنر راج ہے ہم نے پھر بھی روڑ پہ ہی رہنا جب تک ہمارے خان کا اٹھرا ہم نے روڑ پہ ہی رہنا روڑ پہ ہی سوڑا روڑی ہماری سلیش کا ہم نے روڑ پہ کر لیں گنا یہ گورنر راج لگا دیں ان گورنر کو اٹھا کے گورنر راج سے بھر بھیگ دیں گورنر ہوس پاکستانی اوام کی پرپٹی ہے ان کے باب کی پرپٹی نہیں گورنر ہوس اوام کا اوام گورنر ہوس کی ان کو اٹھا کے گورنر ہوس سے بھر بھیگ دیں انشاءاللہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ آخر کیوں اس لونگ مارچ میں شامل ہوئے ہیں ہم اس لونگ مارچ میں عمران خان سب کو سپورٹ کرنے آئے ہیں ہم لوگ اپنا جو ہے پیشن اپنا جذبہ اپنا کے لوگ دکھا رہے ہیں ہم لوگ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے جو زندگی گزارنے تھی وہ گزار لئی ہے اب جو ہماری آنے والی جنریشن ہے جو ہمارے آنے والی جو فیوچر ہے ان کے لیے اگر یہی نظام رہا یہی جو اپنا جو جو گورنمنٹ جو ہے چوروں کی حکومت ہے ان کے ہوتے ہوئے ہم لوگ یہ سروائیو نہیں کر سکتے ہیں ہمارے بچے ہم لوگوں نے جیسے تیسے زندگی گزارنے تھی یہ نظام ایسا ہے کہ یہ ہمیں آئندہ آنے والے بچوں میں کرپشن بھر دے گا کیونکہ یہ گورنمنٹ کرپشن پر پلی ہوئی ہے اور یہ کرپشن کے اگینسٹ کبھی نہیں جا سکتے اور یہی چیز ہمارے آئندہ آنے والے آئندہ فیوچر میں ہمارے بچوں میں ڈویلپ ہو جائے گی جو کہ ہم نہیں چاہیں گے کوئی ماں باپ یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا بیٹا کسی بری رستے پر چلے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لانگ مارچ جو ہے خان صاحب کر رہے ہیں یہ کامیاب ہو پائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ مولا کی امان میں رہیں اور سب جو اس لانگ مارچ میں شامل ہیں ان سب کی مولا حفاظت کریں اور انشاءاللہ یہ ضرور کامیاب ہوگا اور اس کو ہم لوگ زیادہ پرولانگ نہیں کرنا چاہیں گے آپ ان لوگوں کے لئے کیا میسیج دیں گے جو ابھی تک گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نکل نہیں رہے ہیں میرا ان سے صرف یہی گزارش ہے یہی ریکویسٹ ہے کہ خدارہ اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں اپنے بارے میں نہیں ان لوگوں نے ہمیں پیٹ اور روٹی کے اور کپڑے کے مکان میں ایسا کچھ جنٹوڑا ہوا ہے کہ ہم لوگ باہر نہیں نکل سکتے ہمیں چاہیے کہ ہمیں آج کو دو دن ہم لوگ بھوکا رہ لیں گے تا کہ کل کو ہمارے بچے بھوکے نہ رہ سکیں ان چوروں کے خلاف ان کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی چاہیے اور ہمیں عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے خان صاحب کا کنٹینر آ چکا ہے اور خان صاحب کنٹینر کے اوپر کھڑے ہیں بلیک پیسکوٹر وائٹ شلوار کے میزن یہ ہم کو غلام ہے جو آپ کے لئے انتر لے جو بھی کچھ کہے کوئی کیوں مان لیں گی ہم کوئی غلام کوئی کیوں مان فرشہ موسیقی 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 پہ ضرورت پڑ گئی کنٹینر وغیرہ اٹانے گی تو پورے انتظامات ہیں سیکیورٹی ہائی الیٹ تھی ان کے ساتھ ایمبولنسز تھی فائر برگیڈ تھی اور ساتھ میں مشینری اٹانے والا بھی سارا سمان لے کے پھر رہے تھے اور ان کے ساتھ بچے بھوڑے مرد عورت جوان سب ایسا لگ رہا تھا کہ ایک فیملی ہے پوری کہ کوئی بھی مس نہیں ہے تو بڑھانا جوش اکھروش تھا لوگوں میں لوگ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ وہ انکنفیٹیبل فیل کر رہے ہیں کہ یہ لونگ مارچ ہے لوگ اپنی پوری پروپر تیاری سے آئے تھے اگر آپ ان کی گاڑیاں دیکھیں تو انہوں نے اپنی گاڑیوں میں پورا سمان رکھا ہوا تھا جیسے وہ خان صاحب نے اپنا کینٹینر تیار کیا ہے لوگوں نے اپنی بھی ایسی تیاری کیا کہ ہو سکتا ہے ہمیں دس دن لگ دیں پندرہ دن لگ دیں مہینہ لگ دیں ہم خان صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں اور خان صاحب کے ساتھ ہی لوٹیں گے فتح یاب ہو کر لیکن انہوں نے اپنے پورے ریزرڈز کو اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ ہارو یا جیتو ہم خان کے ساتھ ہیں تو یہ جو جذبہ لوگوں کے اندر دیکھا گیا وہ پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا گیا جو پشاور والا لونگ مارتہ خان صاحب کا وہ اس کے مقابلے میں میرے خیال سے تھرٹی ٹو فورٹی پرسنٹ ہوگا یہ بہت ہی انرجی فل انہوں نے لونگ مارت سٹارٹ کیا اور اگر یہی انرجی رہی تو اس کے ریزرڈز بہت فیوریزم میں آئیں گے خان صاحب کے اور باقی جتنی بھی پارٹیز ہیں وہ صرف کنٹینرز کے پیچھے تک رہیں گی کنٹینر کے آگے نہیں آ سکتی آگے صرف ایک ہی خان چھایا آگا خان صاحب کا بلہ گھوم رہا ہے اور دھڑا دھڑ گھوم رہا ہے اب کتنے سکورز پہ یہ جاتے ہیں یہ آپ کو اسلامباد پہنچ کے پتا چلے گا جزاک اللہ خیر